مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہیں جس نے جس کی کوئی اولاد نہیں اور جس کا کوئی ملک میں شریک نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے جو اسے کمزوری سے بچا ساکے اور صلاة و سلام ہوں تمام انبیاء کے آخر میں آنے والے خاتم المرسلین پر اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے کما حق ہو ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اے مومنوں اے مسلمانوں بلا شبہ نماز بلا شبہ نماز محبت کرنے والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک موحدین کی روحوں کی لذت احوال صادقین کی قسوٹی اور احوال صالقین کی آئے ترازو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے لئے پررحمت توفہ ہے اس نے مہربانی اور کرم نوازی کرتے ہوئے انہیں اس کی پہچان و توفیق کا تاکی تاکہ وہ اللہ کے نوازشوں اور قرب کے حصول میں کامیاب ہو سکے اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے مجبور نہیں بلکہ یہ ان پر اس کا محض فضل و احسان ہے نماز کی ایسے عبادت میں دل اور آزا دونوں شامل ہیں البتہ ان دونوں میں سے دل کا نصیب اور حصہ اکمل و عظم ہے اور یہ اس کے اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے اس کی عطا پر خوش ہونے اس کی حلاوت قرب کو محسوس کرنے اس کی محبت سے فیضیاب ہونے اور اس کے سامنے کھڑا ہونے کی فرحت کی وجہ سے ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو بلا شبہ یہ بہت شاک ہے مگر ان ڈرنے والوں پر نہیں جو جانتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے اور اسی طرف لوٹنے والے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کبھی کسی بڑی مصیبت کا سامنا ہوتا تو آپ فوراں نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو شہوات اور ان کے اسباب سے عزمایا تو اس نے اب بندے کے ساتھ اپنی برپور رحمت اور احسان کے تقاضے کی بنا پر اس کے لئے قسم کے تحائف عطیات اور پشاکوں سے برپور زیافت پیار کی اور اسے اس کی طرف روزانہ پانچ بار دعوت دے دی اور پھر ہر قسم و قیفیت کو لذت و نفع سے بھر دیا تاکہ اس کی عبودیت مکمل کرامت دبالہ اور گناہ صاف ہو سکے پھر ہر قسم کا نور و سرور ایسا الگ تھلگ ہے جس کی طاقت نمازی اپنے دل میں اور مدد اپنے اعظا پر محسوس کرتا ہے اور وہ اپنے رب سے ملاقات کے دن ہر عمل کا خصوصی عجر و ثواب پائے گا جیسا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا بتاؤ کہ اگر کسی کے دروازے کے سامنے ایک نہر ہو جس میں وہ ہر روز پانچ بار غسل کرے تو کیا اس پر کوئی ملک چل باقی رہ سکتی ہے صحابہ نے کہا نہیں تو آپ نے فرما یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے جن کے ذریعہ اللہ تعالی تمام گناہوں کو صاف کر دیتا ہے اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی فضیلت پہن کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا جس نے نماز کی پابندی کی تو وہ اس کے لیے روز قیامت نور برہان اور ذریعہ نجات بن جائے گی چنانچہ مہمان شکم سیر ہو کر قبولیت کی پشاک پہن کر اور خوب تونگر ہو کر ہی اس زیافت سے فارغ ہوتا ہے کیونکہ دل قہت خوشک سالی بھوک اور پیاس سے بری طرح متاثر ہو چکا تھا ارشادِ باری تعالی ہے پس آپ جمع رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں اور حد سے نہ بڑھو اللہ تعالی تمہارے تمام آمال کو دیکھنے والا ہے دیکھو ظالموں کی طرف حاگز نہ جھکنا اور نہ تمہیں بھی ورنہ تمہیں بھی دوزک کی آگ لگ جائے گی اور تمہارے لئے اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ ہی تم مدد دیا جاؤ گے اور دن کے دونوں کناروں رات کی کچھ گھڑیوں میں نماز قیم کرو یقینا نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لئے ہے آپ صبر کرتے رہیے بے شک اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کا عجر ضائع نہیں کرتا بس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہلِ خیر ہوئے جو زمین میں فساد فیلانے سے روکتے سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں اسود کی دی گئی تھی اور وہ گناہ گار تھے آپ کا رب ایسا نہیں کہ وہ کسی بسی کو ظلم سے حلا کر دے اور وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں اور اگر تیرا رب چاہتا تو یقین سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا اور وہ تو ہمیشہ ہی مختلف رہیں گے مگر جس پر تیرا رب رحم کرے اور اس نے انہیں اسی لئے پیدا کیا ہے اور تیرے رب کی یہ بات پوری ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھروں گا رسولوں کے سب آوال ہم آپ کے سامنے آپ کی تسکینیں قلب کے لئے بیان فرما رہے ہیں اور تیرے پاس سورت میں بھی حق پہنچ چکا جو ممنوں کے لئے واضح و نصیت ہے امان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ ہم بھی عمل میں مشغول ہیں اور تم بھی انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں آسمان و زمین کا غیب اللہ تعالیٰ ہی کو ہے تمام معاملات بھی اسی کی طرف لٹائے جاتے ہیں پس آپ کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی پر بروسہ کرنا چاہیے اور جو کچھ تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے لئے قرآن حجیم کو بابرکت بنا اور اس کی آیات و ذکر حقیم کو نفق بکشت بنائے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ سے تمام گناہوں کی بکشت طلب کرتا ہوں تم بھی اسے سے بکشت طلب کرو بلا شباہ وہی غفور الرحیم ہے اللہ کے لئے بابرکت و مبارک بہت زیادہ حمد و سنا اور جس طرح اللہ چاہتا ہے اور درود و سلام ہو کائنات کی سب سے افضل ہستی پر اور جو آپ کے دوست ہیں ان پر بھی اے امان درو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور درست بات کرو تاکہ وہ تمہارے عمال کی اصلاح کرے اور گناہ ماف کر دے کیونکہ جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی تعدقی وہ کامیاب ہو گیا اے مسلمانوں جب روحوں کی خوشکسالی اور نفسوں کا تقاحت مسلسل اور لگتار تھا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے فضل و کرم سے اس زیافت کی طرف بلانے کا وقفے وقفے سے بند و بست فرما دیا اس لئے بندہ بھی ہمیشہ اس ذات سے اپنی پیاس بجھانے کے لئے پانی مانگتا رہتا ہے جس کے ہاتھ میں دلوں کی سہرابی و شادہ بھی ہے اور ہمیشہ اس کی عبر رحمت کی برسات و سہرابی کا سوال کرتا رہتا ہے ایمان کی فصل اور یقین کے سبرات اگنے کے بعد بے نم نہ ہو جائیں جیسا کہ ارشاد باری طالعہ آپ زوال زوال افتاد سے لے کر رات کے اندیرے تک نماز قائم کیجئے اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا التضام کیجئے کیونکہ فجر کے وقت قرآن پڑھنا مشہود ہوتا ہے رات کے کچھ حصے میں اپنے لئے نفلی نماز تحجت میں قرآن کی تلاوت کرو غریب ہے کہ تیرا رب تمہیں مقام محمود پر کھڑا کرے اور دعا کیا کرو کہ اے میرے رب مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا اور جہاں سے نکال اچھی طرح نکال اور میرے لئے اپنی طرف سے غلبہ اور امداد مقرر فرما اور اعلان کر دے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا بحشک باطل مٹنے والا اطاع اللہ کے بندوں بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے یحیٰ بن زکریہ کو پانچ چیزوں کو حکم پانچ چیزوں کا حکم دیا تاکہ وہ خود انڈ پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی انڈ پر عمل کرنے کا حکم دیں پھر پوری حدیث بیان کی اور اس میں سے یہ بھی تھا کہ انہوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے لہٰذا جب تم نماز پڑھو تو ادھر ادھر توجہ نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ تب تک ملتا ہے جتنا وہ اسے توجہ اور دھیان سے پڑھتا ہے سو حالت نماز میں بندے کا اللہ کے سامنے مکمل اور بھربور توجہ سے حاضر ہونا ہی نماز کی حقیقت روح اور لب لباب ہے لہذا جس طرح کسی بندے کے لیے نماز کے قبلے سے مو پھیرنا جائز نہیں اسی طرح یہ بھی نامناسب ہے کہ وہ اپنے دل کو اپنے آقا مولا سے پھیرے چنانچہ بیت اللہ بندے کے چہرے کا اور بیت اللہ کا رب اس کے دل کا قبلہ ہے پس جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف توجہ رکھتا ہے اور جب وہ مو پھیرتا ہے تو اللہ بھی اس سے اراز کر لیتا ہے اور جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور کافروں کے درمیان میں جو فاصلہ کرنے والا ایگریمنٹ ہے نوو نماز ہے جس نے نماز سوڑ دی اس نے کفر کر دیا اللہ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے ذکر سے اراز کرتا ہے اس کی دنیا کی زندگی دو بار اور آخرت میں ہمیں اٹھ اٹھائیں گئی اور وہ پوچھے گئے اللہ مجھے اچھی بلی بنائے کی باوجود ننگا اٹھائیں گیا اللہ تعالیٰ فرمایا گیا جیسے تمہیں آیا دی گیا اور تم نے اس پر فرموش کر دیا ہم نے بھی تجھے بلا دیا کیا ان کو اس بات سے اس بات سے اگاہی نہیں ملتی کہ ہم نے کتنے لوگوں کو حلا کر دیا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ پہلے سے معاف نہ کر چکا ہوتا تو اللہ کا عذاب ضرور نازل ہوتا آپ اللہ تعالیٰ کی صبح و شام تصویح بیان کریں لوگوں کی دنیاوی زیب و زینت کو اور مال و دولت کی طرف تمہے کی نگاہ سے آپ مت دیکھیں نماز پڑھیں اس پر ڈٹے رہیں ہم آپ سے کچھ مانگتے نہیں بلکہ ہم آپ کو دینے والے ہیں کیا ان کے پاس پہلے صحیفوں کی دلائل نہیں پہنچے جنہوں نے کہا اللہ ہمارے پاس تو نے اگر رسول بھیجا ہوتا تو ہم اس کی پیروی کرتے اور زلی رسوانے سے بج جاتے سب منتظار کرو ہم بھی تمہاری گھات میں ہیں اے اللہ کے بندو تم اللہ کی سارے مخلوق سے افضل محمد بن عبداللہ پر درود و سلام بھیجو سو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا تمہیں حکم دیتے فرمایا بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ وسلم پر درود بھیجتے امان والو تم بھی آپ پر صلی اللہ وسلم بھیجو اے اللہ اپنے پیارے محبوب ہمارے آقا و سردار جناب محمد صلی اللہ وسلم اور کے آلو اولاد پر اسی طرح رحمتیں برکتیں نازل فرما جس طرح تن ابراہیم اور ان کے آلو آلو اصحاب پر رحمتیں نازل فرمائیں بے شک تو حمید مجید ہے آپ پر بہت زیادہ صلی اللہ وسلم نازل فرما یا اللہ ہدایت کے امام و خلفاء راشدین ابو بکر عمر عثمان اور آلو اور تمام صحابہ پر رحمتیں برکتیں نازل فرما ان سے راضی ہو جائے اور ان کے ساتھ اپنے فضل و کرم سے ہم سے بھی راضی ہو جائے اے اکرم الاکرمین اہل اسلام اور اہل اسلام کو عزت عطا فرما شرق اور مشرقین کو زلیل کر دین کے دشمنوں کو تباہ برباد کر یا اللہ اس ملک کو امن و خوشحالی کا گہوار بنا اور دیگر تمام اس عالمی ممالک کو بھی خوشحالی اور امن کا گہوارہ بنا یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو یا اللہ اپنی پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے حاکم کو اپنی رضا اور پسندیدہ کے کاموں کی توفیق عطا فرما اور اس کے لئے اسے اچھے کاموں کی توفیق دا اور اس کے لئے اچھے جانشین اور اچھے مشیر مقرر فرما یا اللہ اس کے جان نشین اور اس کے ولی آہد کو بھی اچھے اور بھلے کاموں کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے انجام کو بہتر بنا یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے ظلم و زیادتیوں کو معاف فرما یا اللہ ہمیں کفار کے خلاف ہماری مدد فرما یا اللہ تو ہی عطا کرنے والا ہے یا اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیں عطا فرماؤ عذابِ نار سے محفوظ فرماؤ اے اللہ کے بندوں بلا شبہ اللہ تعالی نے عدل و انصاف کا حکم دیا فہاشی اور منکرہ سے منع فرمائے تمہیں اللہ واض کرتا ہے نصیحت کرتا شاید تم نصیحت حاصل کرو تم اللہ کا ذکر کرو اللہ کا شکر کرو اللہ تمہیں زیادہ دے گا اور اللہ کے محبوب پر نازل ہونے والے اللہ کا حکم پڑھو کہ قرآن کی تلاوت کرو اور نماز کو قائم کرو بے شک نماز تمام برائیوں سے روک دیتی اور اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے